اسلام علیکم امت اللہ دوستو اچھا جی آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے کہ دبائی کی کمپنی میں اور امان کی کمپنی میں کیا فرق ہے مطلب میجر ہیوڈ ڈیفرنس ہے جو آپ کے سمجھ لو کے لاکھوں روپے بچا لیتا ہے اور اگر آپ بڑے بزنسمن ہیں تو کڑوڑوں روپے صرف آپ کی کمپنی فارمیشن بھی بچ جاتے ہیں دیکھو بھئی کیونکہ میں دبائی میں بھی ہماری الحمدللہ سیٹ اپ ہے اور امان میں بھی ہے تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کی باریک بینیاں پتا ہے دبائی میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دبائی میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تو امان کے بینیفٹس بھی آپ کو پتا چل دیں گے اور ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے آپ بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشنز ملتی رہے اور آپ کو ڈیفرنس پتا ہو کہ کن کنٹریز میں بزنس کا کیا مزا ہے دیکھو بھئی دبائی کی جو کمپنی ہوتی ہے نا دبائی نے کیا کیا وہ دبائی نے گروپنگ کی ہوئی ہے اپنی ایکٹیوٹیز کی جس کو نشات بولتے ہیں عربی میں اور جس کو ایکٹیوٹیز بولتے ہیں انگلیش میں ایکٹیوٹیز کی کیسے اسپیسیفکیشن انہوں نے کلاسیفکیشن کی ہوئی ہے دبائی نے جیسے گروپس بنایا ہوئے ہیں سپوز لیٹسے مثال کے دور پر اگر آپ لیتے ہو ڈاکومنٹ کلیرنگ کا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ڈاکومنٹ کلیرنگ سے ریلیٹیڈ ایک گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر چار سے پانچ ایکٹیوٹی ہیں اس کے اندر فوٹو کاپی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹائپنگ والے ہیں اس کے اندر جو ہے ڈاکومنٹ کلیرنگ والا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک وکیل خدمات کا اس کے اندر ڈالا ہوا انہوں نے اس طرح سے ماملہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ بھی اور کام کرنا سبوت آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے جنرل ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو جنرل ٹریڈنگ کا الگ سے لائسنس لینا پڑے گا اس لائسنس پہ آپ جنرل ٹریڈنگ نہیں کر پائیں گے اسی طرح اگر آپ کے بعد جنرل ٹریڈنگ کا اسپیسیفک لائسنس ہے جنرل ٹریڈنگ کا تو اس کے اوپر جو باقی ایکٹیوڈیز ہیں جنرل ٹریڈنگ سے ہٹ کے جنرل ٹریڈنگ گروپ سے ہٹ کے وہ نہیں کر پائیں گے اسی طرح جو فروٹ انڈ ویجی ٹیبل کا کام کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم بھی وہ وہاں پر اپنا ترتیب بنا رہے فروٹ انڈ ویجی ٹیبل کی تو فروٹ انڈ ویجی ٹیبل کا جب ہم لائسنس لیتے ہیں وہ ہیوڈ ہے ہیمنگس ہے بڑی ہے بہت بڑی ہے کیسے مطلب وہاں پر ویزا کی کاؤسٹ الگ ہے آئی ڈی کی کاؤسٹ الگ ہے جو آپ کا دوسرا جو ہوتی ہے اپنا چیزیں جو اس کا چیمبر آف پارس اس کی کاؤسٹ الگ ہے میڈیکل کی کاؤسٹ الگ ہے ہر چیز کی کاؤسٹ الگ ہے لیکن لائسنس ایٹس سیلف جو ہے اس کی بڑی کاؤسٹ الگ سے لیٹس سے میں آپ کو مثال کے طور پر بدایا دوں اور ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ بڑھتی رہتی ہے وہ کم نہیں ہوتی وہ بڑھتی رہتی ہے کچھ اس پر ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں لیکن وہ ایمپلائیز کے حساب سے ویزاز کتنے نکالیں کمپنی بندے کتنے اس حساب سے وہ بڑھتی رہتی ہے اور اس پر وہ فردر کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں ڈیپینڈ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے ڈسکاؤنٹ والی بات لیکن کیونکہ ہم زائر سی بات ہے ہمارا کام ہے ہمیں یہ آئیڈیا ہے تو وہاں پہ تو ہو گیا یہ کیٹگری ہو گئی UAE کی تو یہ معاملہ ہو گیا اب امان میں کیا ہے امان میں میں آپ کو بتاتا ہوں امان میں صرف ایک کمرشل ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً گیارہ سو کے قریب ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو ایکسپیکٹس کو علاو ہیں 1100 یہ قریب اور اگر چاہیں آپ تو وہ 1100 کی 1100 اس کے اندر ایڈ کروا سکتے ہیں کمرشل ریجسٹریشن کا جو پیپر ہے وہ تین سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے تین سال کے بعد پھر رینیو ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد چیمبر آف کومرچ جو ہوتا ہے وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے وہ بھی سب کے لیے سیم ہوتا ہے مطلب جتنی بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ڈیلین ہیں آپ کی سی آر میں گروپنگ نہیں ہے یہاں پہ سیکٹر وائز کر دیا آپ نئی سی آر میں لیکن گروپنگ ابھی بھی نہیں ہے you can add all if you want اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بلدیا کا لائسنس لینا پڑتا ہے جس کو مینسپلٹی لائسنس کہتے ہیں وہ کمرشل ریجسٹریشن اور چیمبر آف کومرس کے بعد اس طرح پاتا ہے تو بلدیا کے لائسنس لینے کے لیے آپ کو اس اسپیسیفک ایکٹیوٹی جو بھی آپ کم کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو لائسنس لینا ہے اور وہ آپ کی جگہ آپ کا سائز کتنی سائز ہے آپ کی شاپ کی کتنی بڑی آپ کی جو ہے وہ اپنا کونسی جگہ پر ہے آپ کی کس علاقے میں ہے جیسے مسکت کے جو علاقے ہیں کچھ علاقے پورچ علاقے ہیں بڑی علاقے ہیں اس میں بڑے سائز کے حساب سے آپ کا لائسنس اس حساب سے ہوگا اسی طرح آپ بیک ورڈ علاقے میں جاتے رہیں پیچھے جاتے رہیں سوہار کے لائسنس کا الگ ریڈ ہے دفعار کے لائسنس کا الگ ریڈ ہے اس طرح سے سارے معاملات چلتے تو میرے بھائیو یہ ہے ڈیفرنس یو اے ای کا اور امان کا دبائی اور امان کا آپ کیا لو یو اے ای میں شارجہ وغیرہ کے الگ پروسیجرز ہیں اسپیسیفک ہم کرتے ہیں اس کو دبائی اور امان کا تو امان آپ کو یہ پریولیج دیتا ہے کہ آپ ایک اپنی کمپنی پر دنیا دیان کی ساری ایکٹیویٹی ڈالو اس کے بعد اپنے بزنسز کھولتے رہو اور اس کے آپ لائسنسز لیتے رہو مثال کے دور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیسے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس جو ہے وہ لے دیتے ہیں بندے کو یا کسٹرکشن کا کوئی بولتا ہے کسٹرکشن کا لے دیتے ہیں یا ای کومرس کا بولتا ہے اس کو ہم ای کومرس کا لے دیتے ہیں اور اس بندے کو وہ ڈیکور کا بولتا ہے ڈیکور کا لے دیتے ہیں اس بندے کو ہم یہاں لے آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا وہ لائسنس تو ہے ہی ویلیڈ لیکن آپ بولتے ہیں مجھے ریسٹرکشن کھولنا ہے لیٹسے تو آپ اپنا ریسٹرکشن لے ہوگے اس پہ اپنا بورڈ لگاؤگے اور ریسٹرکشن کا سپیشفک سائز کے حساب سے آپ اپنا صرف بلدیا کا لائسنس only بلدیا کا لائسنس آپ لوگے اور آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر دوگے وہ لائسنس جو ہوگا وہ ایریا اور سٹی کے حساب سے ہوگا کتنا ہوگا بہت بڑا لائسنس بہت بڑا آپ کا ایریا ہے اس کا اس حساب سے ہوگا چھوٹا آپ کا ہے تو اس حساب سے ہوگا چھوٹی اگر کافی شاپ بناتے ہو تو کافی شاپ کا کافی شاپ کے حساب سے ہوگا اسی طرح آپ سوچتے ہو یار مجھے گروسری سٹور بنانا ہے سیم کمپنی ہے سیم وہ لائسنس والا چکنی میں آپ کو لائسنسی الگ سے پورا مطلب وہ ریجسٹریشن ہی پوری دوبارہ ہر ایک کے لیے دوبارہ بنانی یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کا لائسنس کمرشل ریجسٹریشن آپ کا سیم رہے گا اونلی بلدیا کا لائسنس لیٹس سے آپ نے جو ہے وہ ایمپورٹ ایسپورٹ کر لیا آپ نے ای کامرس کر لیا بزنس آپ نے ریسٹورن بھی کھول لیا آپ نے کیفے بھی کھول لیا اب آپ بولتے ہیں مجھے نے یہاں پہ کنسٹرکشن کی بڑی فنٹاسٹک قسم کی کمپنی کھول لیا سیم کمپنی رہے گی سیم کمرشل ریجسٹریشن جو آپ کی ویلیڈ ہے تین سال تک اسی پہ آپ اپنا ایک آفیس لوگے آفیس کا رنڈل ایگریمنٹ کروگے اور اپنا بلدیا کا لائسنس صرف کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی کا لے لوگے تو اسی طرح آپ گیارہ سو ایکٹیوٹیز کا لائسنس اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہو کمرشل ریجسٹریشن سیم رہے گی آپ کی یہاں پر کیا ہوتا ہے کچھ ایمبیگوٹیز ہوتی ہے کچھ لوگوں کو چیزیں نہیں پتا ہوتی نہیں کلیر ہوتی وہ بولتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان تو وہ پھر الٹی سی دی اپنے پیسے بنانے کے چکر پٹی پڑھاتے لوگوں نہیں نہیں یہ تو ایسے ہوگا ہے تو ہم سے پھر کہیں گئے بچارے فسے فس کے پھر دوبارہ آیا ہمارے باز وہ پھر ان کا پیسہ ایکسرہ لگ گیا تو جو بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے اگر اومان میں کرنا ہے تو اومان is the best اومان کیوں بیسٹ ہے میں نے آپ کو بہت سارے اس کی کوالٹیز پہلے بتا دی ہیں ایک دماغ پھر بتاتا ہوں سب سے سستا ملک ہے پورے جی سی میں لیونگ کاؤز بہت سستی ہے مطلب اگر وہاں پہ آپ سولہ سو اومانی ریال میں جی ہوگے نا دبائی میں وہی لائف اسٹائل آپ یہاں پہ آٹھ سو اومانی ریال میں جی لوگے اومان میں نمبر دو لوگ بہت اچھے ہیں بڑے کائنڈ جو ہے وہ پولائٹ قسم کے لوگ ہیں نمبر تین rules and regulations بہت اچھے ہیں آپ پہ قانون برابر ہے اومانی ہو خارجی ہو قانون is برابر سب کے لیے قانون is برابر یہ سب کے لیے تو آپ کے پاس proofs ہونے چاہیے آپ کے پاس ہے وہ معاملات ہونے چاہیے آپ کے ساتھ انصاف ہوگا نمبر چار سب سے بحث کیا ہے کہ نیئرسٹ ہے پاکستان انڈیا اس کے نیئرسٹ ہے اور اس کی پولٹ وغیرہ جو ہے وہ اچھی ہے اور سوہار میں فری زون اور مطلب تین فری زون ہیں یہاں پر سلالہ کا فری زون ہے سوہار کا فری زون ہے اس کے بعد ابھی وہ دکم کی طرف بھی جو ہے وہ ایک بڑا بہت بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے وہ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس سٹی کے اندر بھی مطلب مسکت کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ انہوں نے فری ہولڈ پروپرٹیز کا بھی معاملہ کیا ہوا ہے یتی وغیرہ کی طرف اور کچھ ایسے علاقے بھی انہوں نے بنائے ہوئے جہاں پر آپ کو اومانیزیشن بہت کم پڑتی ہے مطلب نہ ہونے کے براور پڑتی ہے جیسے کہ وہات المارفہ کا علاقہ قوم جس کو بولتے ہیں اور دوسرا اور ایک چیز اگلی ویڈیو میں میں اور کلیر کروں گا انشاءاللہ اومانیزیشن کے بہت سارے لوگوں نے جو میسیج وغیرہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں اومانی کتنے رکھنے پڑیں گے کچھ لوگوں نے ان کو بتا رہی ہے بس جس دن تو اندر گھس ہوگے اسی دن آپ نے اومانی ہائر کرنا ہے ایسا نہیں ہے بزنس ٹو بزنس ویری کرتا ہے جتنا بڑا آپ کا بزنس ہوگا اسی حساب سے اومانیزیشن ہوتی ہے شروع میں انیشیلی کچھ ویزاز کے لیے آپ کو اومانیزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ تھی آج کی ویڈیو بھائیو اچھی لگئے تو شیئر کریں زیادہ زیادہ رمضان مبارک امید آپ لوگوں کا روزے اچھے چل رہے ہوں گے ہماری بھی اچھے چل رہے ہیں دعاوں کی ذرخواست اپنا اور آپ لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ